خوفیہ راستوں سے آئی مین فائر ایکزٹ کے راستے سے گیا تھا بھئی شلوار کمیز اپنا اس طرح کروانے کے لیے ٹھیک ہے اور اب بس تیار ہوتے ہیں کتنا سونا چاہیے بولیں آپ لوگ صرف یار نام لیں السلام علیکم and welcome back to another beautiful vlog beautiful اس لیے کیونکہ دنیا کی سب سے زیادہ beautiful جگہ پہ ہم لوگ سب موجود ہیں الحمدللہ اور بس ابھی میں انٹر ہونے جا رہا ہوں مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ زہر کی اثر کی اور اثر کی نماز کے بعد جو ہے نا آج ہم شاپنگ کریں گے کیونکہ بھائی ابھی ہمارا سفر جو ہے نا ختم ہونے والا ہے دو تین دن کے اندر اور ہم نے ابھی تک گھر والوں کے لیے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی تو شاپنگ کے vlog کے اندر تو آپ کو باتا ہے یار ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے تو بس vlog سٹارٹ کرتے ہیں آج ہے اور یہ جو شلوار کمیز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بتائیں کیسے لگ رہا ہے یہ میں نے ابھی تک نہیں پینا تھا نیا شلوار کمیز سنبھال کی رکھا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ میں پینا ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا ساری جو لائنیں لگی ہوئی ہیں سارے خوش نصیب ابھی جائیں گے ریاض الجنہ میں میرا ریاض الجنہ میں جانا اس دفعہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ last 365 ڈیز میں اگر آپ نے وہاں پہ جا کے عبادت کی ہے آپ نے پرمیٹ لی ہے تو آپ کو ایک سال کے اندر اندر دوبارہ پرمیٹ نہیں ملتا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چڑیوں کی جو آواز آ رہی ہوتی نا اتنی پیاری لگتی ہے کیا ہوتا ہوں الحمدللہ نمازیں اثر بھی پڑھ لی ہے اب بس سلام عرض کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے دیکھیں دھوپ جا چکی ہے یہ گرمی کا زور تھوڑا سا کم ہو گیا ہے تو آپ ایزیلی ہم لوگ گھوم سکیں گے نماز کے فوراں بعد اگر آپ سلام عرض کرنے کے لیے جائیں گے نا تو یہ بہت رش ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں ایگزٹس کے اوپر لوگ کم ہو جائیں پھر آپ جائیں سلام عرض کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لینی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ہے اجوہ خجور اس کے بغیر ہم مدینہ سے جائی نہیں سکتے پرانی یادت تازہ کرتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے خجور ہے یہاں سے لیتی پول مین زمزم ہوتل ہے اسی کے ساتھ مارکٹ اندر جا رہی ہے اور یہاں سے مل جائیں گے 35 ریال کی ہے اور اس سے اوپر والی کوئی یہ چکلوں بھائی ایک اس سے اچھی والی بھی دکھائیں اس سے بھی اچھی نکلواتے ہیں یہ بھائی نے نکال دی یہ کوئی وی آئی پی قسم کی یہ کتنے کی بھائی چالیس ریال دینے والی کرنا بھائی یہ سب سے ٹاپ نوچ ہے یہ بھی چکلوں بھائی یہ آپ کو بیس ریال کی ہے یہ کدھر کی ہوتی ہے یہ الگرسیم کی ہے یہ مدینہ کی نہیں ہے یہ پھر واپس ہی رکھ لیں یہ والی جو اجوہ ہے اس کے بھائی کہہ رہے ہیں چالیس ریال تو ابھی ہم اس کو کم کرواتے ہیں سہیے نا دیکھتے ہیں کتنے کم ہیں لیکن یہ دیکھ رہے ہیں بڑا بڑا دانا ہے سہیے یہ بیسٹ ہوتی ہے یہ خراب ہو گئی ہے یہ ہے تو صحیح نرم ہے یہ ہے بھائی سکری ٹھیک ہے اس میں کتنی ہوتی ہے بھائی کلو ساڑھے تین کلو ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ڈبا لے کے جانا ہے سہیے نا یہ کتنے کا ڈبا بھائی یہ ڈبا تیس ریال اور یہ کیا ہے تھوڑی سی اور نرم ہے وہ بڑا دانا ہے سکری کا اور یہ بھی ریٹ وہ ہی پڑے گا یہ سمجھ آتی تو یہ کتنے چھے ڈبے آنگی نا بس صحیح بھائی بھین کو جو ہے نا سکری اچھی لگتی ہے صحیح بھائی یہ پھر چھے ڈبے کر دیں آپ ایک کام کریں مجھے یہ دس کلو دے دیں چکا ہے ٹھیک ہے دس کلو آپ جو ہے وہ دو دو کلو کے پیک بنا دے دس کلو کر دیں یہ امبر سے اچھی کجور ہے یہ کونسی مجھدول ہے یہ کیا حساب ہے شگر فری ہے شگر فری ہے یہاں پہ آپ اس طرح کے باکس کے اندر بھی پیک کرا سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو گفت دینی ہے تو یہ میں نے آدھا آدھا کلو کے کچھ باکس بھی پیک کرا لیا اب دیکھیں یہ سیلڈ ہو جاتا ہے سیلڈ ہو گیا نا یہ یہ سیل ہو گیا اب بھی بھائی اپنا حساب کتاب کر رہے ہیں پھر ہم کروائیں گے ڈسکاؤنٹ چاڑ سو ریال دے دیں اچھا نید اچھا نید اچھا سو ریال دسکاؤنٹ نہیں کرے گا یہاں کتنا بھائی تو کل کمال ہوگا ہے محبت میں محبت میں چھوڑو اچھا خاصا ویٹ ہو گیا ہے بھائی کھجوروں کا بھائی ساری کھجوریں میں نے رکھوا دی ہیں اب میرے ہینڈز جو ہے نا بلکل فری ہو گئے ہیں اور شاپنگ کرنے کے لیے اب مزید شاپنگ کرنے کے لیے میں نے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ سائٹ پہ جانا ہے تو اب آ گئے ہیں بھائی سوپر مارکٹ میں اور یہ باسکٹ اٹھا لیتے ہیں اس فلوڑ پہ تو سارے سارے یہ دیکھیں شاہی کروکری مل رہی ہے یہ آ گیا یا شاپنگ کا سیٹ اپ یہاں پہ میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہاں سے لے کے پورا وہاں تھا پورا کا پورا پیک کروا دوں یہاں وہ ایک ڈرنک آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے لی تھی مکہ میں جس کا نام تھا ڈرنکو جس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ چنکس آتے ہیں وہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس دفعہ جو نا سٹروبیری بھی لے کے جاتے ہیں المرائی کے مہنگو آگئے ٹھیک ہے جی اور نادک کے گاوہ یہ آگئے بھائی کچھ مکس فروٹ اور یہ آگئے کچھ لیمن بھائی یہ والے جوسز تو بہت سارے لے لیے اب جہنا کچھ رانی بھی اٹھا لیتے ہیں اس کا بھی الگی مزہ ہے پیچ کے علاوہ جہنا کون سا ہونا چاہیی پائن اپل بھی پائن اپل کا ہے یہ رہ اور مہنگو بھی لے لیتے ہیں مہنگو بھی بڑا وی آئی پی اٹھا ہے اس کا یار ان سب کا وزن بہت ہو جاتا ہے بچیوں کے لیے تو میں سوچا ہوں کہ اس طرح کا یہ ہیئر برش لے لیتے ہیں دیکھیں یہاں کتنے زبردست ہیں بہترین یہ کوئی نئی چیز نظر آئی ہے مہنگو نہیں تو نہیں ہوگی لیکن میں نے فرس ٹائم دیکھی یہ چوکلیٹ سٹکس ہیں ٹھیک ہے جی بسکٹ کی بنی ہوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوکونٹ اور چوکلیٹ دونوں ہیں یہ بھی لے لیتے ہیں کچھ اے ہای 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 گوڈائیو کی چوکلیٹ بھی نظر آگئی ہے گوڈائیو کو تو نام آتی ہی جو میرا موہ سے نکلتا ہے لیکن اس کی وہ جو میٹیلک والی پیکنگ آتی ہے وہ نظر نہیں آرہی ہے یہاں پہ چلیں یہی والی اٹھا لیتے ہیں اور یہ جو کیکس ہوتے ہیں یہ بڑے وی آئی بھی ہوتے ہیں یہ سٹرابیری والا ایک ڈبا بھی اٹھا لیتے ہیں آج تو اکنی شاپنگ ہو گئی ہے کہ مجھے رونا آنے لگا ہے بہت خرچہ ہو گئے بھائی بھائی اب یہاں پہ جو ہے نا خوشبو چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ بھائی اٹھا لیتا ہے یہ بھائی بھائی اٹھا لیتا ہے یہ بھائی اٹھا لیتا ہے ہمیں پہلییں آہا ہم نے یہاں سے لی لی اور کچھ بھائی اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا لیتا ہے مخلط ال تمیز یہ اود کی کوئی کا ایند ہے این ہے اود امبر اود امبر این ہے ایک ہے این ہے این ہے این ہے اود امبر ایسی ایسی ایک سکتے ہیں ایک سکتے ہیں آپ کریبا تکریبا کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کیس ہوں اب تھوڑا سا کیس ہے وہ انہیں سنبھال کے رکھا ہے یہ تو اچھا ہو کہ آخری دو جگہوں پہ کار چل گیا ورنہ میں پھرس جاتا کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ کارڈ کا بھی تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے جیسے میں نے جوز لیے تھے تو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہاں کی ایک اپنی کوئی وہ پیمنٹ گیٹوے ہے مادہ تو اگر وہ الگ کارڈ ہے آپ کے پاس پھر تو ہر جگہ چل جاتا ہے ورنہ یہ ویزا اور ماسٹر کارڈ ہر جگہ نہیں چلتے کچھ کچھ جگہوں پہ چلتے ہیں اب جوانا بہت دی ہائیڈریشن پیل ہو رہی ہے مجھے میرا دل کر رہا ہے فریش آرنج جوز پینے گا اور فریش آرنج جوز کاملتا ہے ہمیں سارے راستے پتہ ہیں یہ ملے گا سامنے سے بھائی ایک فریش آرنج جوز چھوٹا چھوٹا آرنج جوز کا گلاس ہے دس ریال کا یہ لی جائے گا بھائی تازہ تازہ جوز بن بھائی بھائی چیک کریں تینکیو سو مچ سارا سمان یہاں پہ رکھ دیا ہے اور ابھی جائنا اپنا آرنج جوز انجوائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سکون مل گیا باڈی میں جان آگیا جب آپ کے ہاتھ میں سامان ہوتا ہے نا تو آپ کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو میں یہی پہ باہر سہن میں ہی جائنا مغرب کی نماز پڑھ لوں گا ابھی ازانے ہونے والی ہیں تھوڑی دیر میں ویسے مجھ سے گلتی ہو گئی یہاں پہ بھی میرا کارڈ چل جاتا میں نے یہاں پہ کیش دے دیا آپنا ورنہ میرا کیش اور تھوڑا سب بچ جاتا ہے اب آپ کا بھائی اپنے روم پہ پہنچ گیا میں نے یہ روم آپ لوگوں کو کل دکھائی نہیں تھا ابھی دکھاتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے بیٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھے اچھے لڑکے یہاں پہ رہ رہے ہیں لڑکے سارے اچھے ہیں اسی طرح میری فیملی کی جو لیڈیز ہیں وہ نیچہ لی فلور پہ ہیں وہ خواتین کے ساتھ رہ رہی ہیں وہاں پہ بھی ان کی ایجسمنٹ ہو گئی ہے بس دیکھیں دو ایشوز آتے ہیں جس سے ہم بچنا چاہ رہے تھے اور جس کے لیے ہم نے ایکسٹر پیمنٹ کی تھی کہ ہمیں سیپریٹ روم چاہیے ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے پرائیویسی کا اور دوسرا مسئلہ واشروم شہرنگ کا لیکن میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو بولا اس نے بہت چیک کیا کہ یا کئی کوئی ہوتل کی اویلیبیلیٹی مل جائے لیکن حج سیزن کی وجہ سے سارے ہوتلز پیک چل رہے ہیں تو اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے مجبوری کا نام شکریہ ہے تو اب بس دو دن گزارت کرنا ہے کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ساتھ اگلے ولوگ کے اندر جو سارا سامان لے کے آئے ہوں سارا بیکس کے اندر ڈالتا ہوں اور جس کرتا ہوں پھر آرام کرتا ہوں پھر ملتے ہیں لاغ رس